ہمارے پاس اس طریقے سے بہت سارے شوپر ہوتی ہیں جس کو ہم ایسے ہی خراب کر کے رکھتے ہیں یا پھر پھینک دیتے ہیں لیکن یہ ہمارے بہت کام آنے والی ہوتی ہیں تو جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو اس ٹائم ہمیں یہ بلکل بھی نہیں ملتی تو آپ اس کو شوپرز کو اس طریقے سے فولڈ کر کے ایک دوسرے میں اس طریقے سے ہینک کر سکتے ہو دوستو اس طریقے سے آپ کے پاس جتنی بھی جو بھی شوپرز ہوں تو آپ ان کو دھونا اپس میں اس کے جو اندر جو یہ ہینڈل ہے اس کے اندر یوں لگاتے جائیں اور یوں رول بناتے جائیں جتنی بھی شوپرز ہیں آپ کے پاس آپ سب کا اس طریقے سے بنا لیں دوستو میرے چینل پر اگر آپ نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو دوستو اور میری ویڈیو کو فل واش کریں کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا دوستو اس طریقے سے دیکھئے جتنی بھی شوپر ہوں آپ کے پاس آپ جلدی جلدی اس طریقے سے کر لیں کیونکہ پھر بچوں کو لنچ دینا ہوتا ہے تو ہمارے پاس شوپرز جو ہے نہ نہیں ملتی کیونکہ بچے جو ہے چھوٹے ہوتے ہیں وہ گرا دیتے ہیں لنچ اپنا تو شوپر میں دینا بہتر رہتا ہے اگر آپ اس طریقے سے رول کر لیں گے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے رکھنا ہے آپ کے پاس گھر میں تو ٹیشو بوکس تو خالی ہوں گے اگر چھوٹے والا ہو تو وہ بھی صحیح ہے میرے پاس یہ والا ہے تو میں اس میں رکھ رہی ہوں دوستو دیکھیں آپ اس میں آپ یوں کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ اپنا جو ہے نہ ٹائم بھی بچا سکتے ہیں اور یہ نکالنا بہت ہی آسان ہے دیکھیں آپ ایک شوپر کو نکالیں گے تو دوسری اس میں اوپر آ جائے گی جیسے ٹیشو کو ہم نکالتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ آ جائے گی دیکھیں دوستو آپ کو میری ٹیپ یہ ضرور اچھی لگے گی اور آپ یہ جو ہے نہ اپنے گھر میں کر سکتے ہو دوستو دیکھیں کتنی آسانی سے شوپرس نکل رہے ہیں جتنے بھی آپ کو چاہیے اور ان کے جو ہنڈلے وہ پھر اوپر آتا جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے ٹائم کو بھی سیو کر سکتے ہو اور اپنی جو ہے شوپرس کو بھی ایزی لے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں ہے نہ اچھی دوستو ٹیپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو دیکھئے اس طریقے سے آپ کے پاس چھوٹا ڈبا تو اس میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس چھوٹا ڈبا نہیں ہے تو میری طرح آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو آپ جو ہے نہ استعمال میں کر سکتے ہیں دوستو اپنا بہت خیار رکھئے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا